موسیقی اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو مائی چینل لائی باہل ٹپس فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ کے پاؤں کی اڑیا پٹی ہوئی ہے یا آپ کے ہونٹ خوشک ہے تو آپ اس آسان سے گھریلیو طریقے پر عمل کر کے اس پریشانی کو ختم کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سردیوں کا موسم جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کی جلد بہت خوشک ہو جاتی ہے اور کچھ لوگوں کا چہرہ خوشک ہونی کی وجہ سے ان کی گال پھٹ جاتے ہیں آج جو طریقہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں اس سے آپ کی تمام مسائل حل ہو جائیں گے لوشن لگانی سے تو اس سے آپ کا رنگ بھی گورا ہو جائے گا اس کی لئے اس ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل طریقہ سمجھ آ سکیں اس کی لئے آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ نوٹ کر لیں تو چلیے شروع کرتے ہیں پر اس کے پہلے پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے ایوری لیٹیز بیوٹی اپ ڈیٹ کو سب سے پہلے پانے کی لئے اس کی لئے آپ لوگ کو چاہیے آدھا چھمچ پیٹرولیم جیلی یا ویزلین چاہیے آدھا چھمچ گلیسرین آدھا چھمچ زیتون کا تیل اگر زیتون کا تیل نہ ہو تو بادام یا ناریل کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک چھمچ کوئی سابی لوشن لے لیں ایک اپسول ویٹمن ای کا جو آپ کو میڈیکل سٹور سے آسانی سے مل جائے گا اب ان تمام چیزوں کو کسی سٹیل کی کٹوری میں ڈال لیں اور کسی برطن میں پانی ڈال کر ہلکی آنچ پر پکائیں جب پانی گرم ہو جائے تو وہ کٹور اس گرم پانی میں رکھ دیں تاکہ وہ تمام چیزی بھی گرم ہو جائیں اور آرام سے پگل جائیں اب اس کو ٹنڈا کر کے کسی شیشی کی بوتل میں ڈال کر محفوظ کر لیں اب اس کو استعمال کیسی کرنا ہے وہ بھی نوٹ کر لیں رات کو سوتے وقت یا دن میں کسی بھی ٹائم آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس سے اگر آپ کے ہاتھ خوشک ہیں یا چہرے یا جسم کا کوئی سا بھی حصہ خوشک ہیں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس سے آپ کی جل کی خوشکی دور ہو جائے گی اس سے آپ کی جل کی خوشکی دور ہو جائے گی تو ویوورز ٹانکس فور واشنگ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کیلے اللہ حافظ